آر 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 کا جادو کچھ ایسا چھایا کی کشمیر فائلز پر اس کا صاف صاف اثر دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو کتنی رہی فرائیڈے کی کمائی چلی آئیے دوستو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سواگت ہے آپ سب ہی کا بولی ووڈ سپائی میں میں ہوں عدیتی شرما اور اگر آپ نہیں نہیں کیا ہے مجھے انسٹرگرام پر فالو تو جلدی سکیجئے پھر عدیتی کے نام سے موجود ہوں دوستو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو لو جی دکشمیر فائلز جی ہاں اب کشمیر فائلز کا گراف جو ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے دوستو اگر کمائی کی ہم بات کرے تو ایک قسم سے ایک craze بنا ہوا تھا آڈینس میں دکشمیر فائلز کے لیے لیکن جیسے ہی آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آر 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 جو ہے وہ کتنے ٹائم سے لوگ اس کا ویٹ کر رہے تھے تو جیسے ہی مووی ریلیز ہوئی اور اس کی ریلیز کے ساتھ ساتھ ہی دکشمیر فائلز جو ہے وہ کمائی کے اگر ہم بیسیز پر دیکھیں تو بہت نیچے آگئی ہے فرائیڈے کی کلیکشن کی اگر بات کرے تو 4.50 کروڑز جی ہاں مطلب 4 کروڑ 50 لاکھ جو ہے اس مووی نے فرائیڈے کو کمائی کی ہے اور دوسرے ہفتے میں آ کر ایک قسم سے گراہ بہت زیادہ اوپر بھی آیا تھا اور اب جو ہے وہ گراہ بہت نیچے بھی چلا گیا ہے ٹوٹل اگر بات کی جائے تو ٹوٹل یہ لوگ کمائی کر چکے ہیں 211.83 کروڑز جی ہاں تو مطلب 200 کروڑ سے تو آنکڑا بہت آگے جا چکا ہے دوستو تو یہ اب تک کی کمائی ہے اور اب تیسرے ویک میں قدم رکھنے والی ہے دکشمیر فائلز لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ اب سکرین کی ریڈکشنز شوز کم ملنے کی وجہ سے یہ گراہف نیچے ہی آئے گا دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے اور آرار آر کس طریقے سے دھوم مچاتی ہے آپ کو کہا کہنا کومنٹس میں ضرور بتائیے